خلیفہ منصور اور غصے سے لال ہو گیا اور سختی سے کہا کہ سن تجھ پر میرے حکم کی تعمیل کرنا لازم ہے چنانچہ مجبور ہو کر وزیر جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کیلئے چلا گیا تو منصور نے اپنے غلاموں کو سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا اس بات کی تاقید کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج کو اتار دوں تو تم فوراً امام صاحب کو قتل کر دینا اس پروگرام کے مطابق سب تیار ہو کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر منصور کے دربار میں داخل ہوا خلیفہ آپ کی عظمت و جلال سے اس قدر حیبت زدہ ہو گیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی بڑے معدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھنے لگا آپ نے فرمایا میری سب سے ضروری حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ پھر کبھی بھی اس دربار میں نہ بلائے جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل اندازی نہ ہو منصور نے اسی وقت آپ سے وعدہ کیا اور پھر نہایتی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو وہاں سے رخصت کر دیا اس کے بعد اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے روب دب دبے کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے دل پر حیبت سچھا گئی اور وہ پورے تین دن تک بے ہوش رہا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تین نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک اس پر بے ہوشی اور غشی کی کیفیت تاری ہوئی خلیفہ منصور کی اس حالت کو دیکھ کر تمام درباری بہت حیران رہ گئے جب خلیفہ کے حواس بحال ہو گئے تو اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے خود دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ازدہہ بہت بڑا سانپ بھی تھا جو اس قدر بڑا تھا کہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو اپنی گرفت میں لے سکتا تھا اور وہ زبان حال سے مجھ سے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے حضرت کی شان میں معمولی سی بھی کوئی گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمید نگل جاؤں گا چنانچہ مجھ پر اس کی دہشت تاری ہو گئی اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہو گیا اللہ اکبر دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے اور پیارے بندوں کی شان اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دل سے اگر جھک جاتا ہے تو یہ پوری دنیا بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے امیر اس کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عامال کی توفیق قطع فرمائے اور پرہزگاری اختیار کرنے کی توفیق بخشے آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے دوستو احباب میں سواب کی نیت سے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کر آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اگرد نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال لکھئے گا خدا حافظ